جیساً بھائی مجھ رہے ہیں کہ فلمِ ڈراموں کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں اگرچہ میوزک بے آیا یہ لیکن سیکھنے کو بھی تو ملتا ہے ان لوگوں کو کیا جبا ہوگی ہے؟ یہ جو سوال ہے کہ فلمِ ڈراموں سے بھی سیکھنے کو ملتا ہے بات یہ ہے کہ دینِ اسلام کے حلال و حرام کا جو میار ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی شئے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو وہ جائز اور فائدہ نہیں ہوتا یا نقصان ہوتا ہے تو نہ چائز ایسا نہیں کئی چیزیں ایسی ہیں کہ ظاہری اعتبار سے ان سے فائدہ ہے لیکن اس کے باب جو شریعت نے ناجائز قرار دی ہے اور کئی چیزیں ایسی ہیں کہ ظاہری اعتبار سے ان سے نقصان ہوتا ہے لیکن شریعت نے اس کا حکم دیا ہے مثال کے طور پر گرمیوں کے مہینے میں روزہ رکھنا اس سے ظاہری اعتبار سے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ صحت کا نقصان ہوتا ہے ظاہری اعتبار سے اگرچہ یعنی کہ end of the day اس کا بھی فائدہ ہی ہے اور اس کی اپنی ایک سائنس کے اعتبار سے سارا کلام ہے لیکن ظاہری اعتبار سے بندہ کمزور ہو جاتا ہے اپنے امور زندگی وہ آسانی سے ادا نہیں کر پاتا لمبا روزہ ہو گرمیوں کے دن ہو تو اب اس کے لیے کام کاج کرنا مشکل ہے مزاج کے اندر تغیر آ جاتا ہے بعض اوقات غصہ زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور انسان بڑے بڑے اور دوسرے اہم کام نہیں کر پاتا لیکن شریعت نے فرض قرار دی ہے اچھا جہاد ہے جب اس کا وقت آتا ہے تو وہ تو فرض ہو جاتا ہے جو فرضی end ہو جاتا ہے لیکن اس میں تو جانی چلی جائے گی اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا لیکن اس کے باوجود وہ فرض ہے تو لہٰذا یہ نہیں ہے کہ اگر اس میں نقصان ہے تو لہٰذا تب ہی وہ منع ہوگا اس کا حکم بھی ہو سکتا ہے اب رہا یہ کہ فائدہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ منع ہے تو ایک مثال کے طور پر ماہر جواری ہے جو بڑا ایکسپرٹ ہے جوہے کے اندر تاش کے اندر شیطنہ جوہے لگا کے کھیلتا ہے یا اور جوہے کی ہزار قسمیں ہیں اب اس میں ایک ایک ایکسپرٹ آدمی ہے جس کو کبھی امید ہے کہ وہ جیت جائے گا تو کیا اس کے لئے جوہے کھیلنا جائے تو جائے گا کہ اس کو فائدہ ہوگا نہیں جوہے اس کے لئے بھی حرام قرآن نے جو فرما انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان کہ یہ جوہہ جو ہے یہ ناپاک شیطانی کام ہے لہذا جوہہ حرام ہی رہے گا اگرچہ بندے کو فائدہ ہوتا ہے اسے کھیلنے سے شراب ہے شراب کے بہت سارے فوائد ہیں اس کے نقصانات بھی ہیں لیکن شراب کے فائدوں کا انکار نہیں ہے تھنڈے علاقوں کے اندر شراب پینے والے جو ہے اس سردی کا مقابلہ کر پاتے ہیں بلکہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت تھی جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے سوار یہ کیا کہ ہم ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں تھنڈ بہت ہوتی ہیں اور اسے تھنڈک کا مقابلہ جو ہے سردی کا مقابلہ شراب سے ہو سکتا ہے فرمایا نہیں اجازت نہیں حرام قرار دی اچھا پھر شراب اور جوہہ جو ہے اس کا نفع بخش ہونا اللہ نے قرآن میں بیان کیا فرمایا کہ اے حبیب تم سے شراب اور جوہے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ شراب کا حکم کیا ہے جوہے کا حکم کیا ہے تو فرمایا اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے بہت سے فوائد بھی ہیں تو جوہے میں فوائد بھی ہیں شراب میں فوائد بھی ہیں اچھی خاصی ٹنشن اتر جاتی ہے آدمی کے لیکن کیا مطلب کہ پینہ شروع کر دے نہیں حرام ہے جوہہ ہے ایک آدمی اچھا خاصا جوہہ کھیلتا ہے اور اس کے غربت کے حالات ہیں پتہ یا چلے ایک جوہے کی بادی مارو پیسے ہی پیسے ہو جائیں گے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے کافی سارے گریبوں کی مدد کر دوں گا تو کیا حلال ہو جائے گا اس کے لئے نہیں حرام ہے تو قرآن نے فرما دیا کہ وَمَنَافِعُ لِنَّاس جوہے میں اور شراب میں بہت سیف وائد ہیں ایک آدمی منافع عربی زبان کے اندر اسے کہا جاتا ہے جمع منتحل جمع کا زیگاہ یعنی یہ جمع کی بھی جمع ہے تو اس میں کثیر منافع ہیں لیکن اس کے باوجود فرمایا اِنَّمَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَسْلَامُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيطَانِ فَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ یہ جوا شراب پانسے تیر اور بت یہ سب ناپاک ہیں یہ شیطان کے کام ہیں ان سے بچو تاکہ تمہیں کامیابی ملے فلا ملے تو لہٰذا چیزوں میں یہ نہیں دیکھا جاتا اس میں فائد ہیں یا نقصان ہیں جہاں حکم شریعت ہے جہاں قرآن حدیث یا قرآن و حدیث سے مستمبت اور مستخرج مسائل ہیں تو پہلے اس کا اعتبارہ فوائد نقصان اس کے بعد آئیں گے فوائد نقصان سانوی چیز ہے خدا رسول کا حکم جو ہے یہ پہلی چیز ہے تو لہذا اصول یہ ہے اس کے اوپر عمل کریں گے